بھارت کا سماج ہر دن سچ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور اس کے لیے ایک حد تک ہمارا میڈیا بھی ذمہ دار ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ آخر بھارتی میڈیا کی وشوسنی اتا گر کیوں رہی ہے دوہزار روپے کے ہر ایک نوٹ پر نگی سی یعنی نینو جی پی ایس چپ لگا ہوا ہوگا اور پترکار اب راجنیتک دکانوں کی سجا کے کام آنے لگے ہیں جھوٹ کو اتنی بار دورایا جاتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے نیتا پترکار اور ادیوگپتی آج کل اگھوشت روپ سے ایک ہی ٹیم میں کھیلتے ہیں اور میڈیا کا ایک بڑا حصہ اس جھوٹ کو سچ بنانے میں اپنا پورا یوگدان دیتا ہے یہ خبریں پڑھ کر کبھی آپ کے مند میں دیش بھکتی کی بھاونائیں جاگ جاتی ہیں بھارتی سینا نے پاکستان کے تین پوسٹ تباہ کر دیا ہے تو کبھی کسی نیتا یا پارٹی میں آپ کو چمتکارک شکتیاں نظر آنے لگتی ہیں اس لیے بات کر رہے ہیں موڈی کے حنمان کی آئیے اب بات کرتے ہیں ان دو سنجیبنی اکی جن کی ضرورت سب سے زیادہ ہے میڈیا پر وشواس کرنا لگاتار مشکل ہوتا جا رہا ہے کبھوں کو اگر آپ کچھ دیسی گھی سے چپڑ کر روٹی جاتے ہیں تو آپ کے جو پروجیکشن ہیں وہ چلنے لگ جائیں گے وششکیوں کے مطابق بھارت ایک طرح سے پوسٹ ٹروتھ یگ میں جی رہا ہے یعنی بھارت میں تتھیوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا چلن بڑھ گیا ہے لف جہاد پر زی نیوز کی یہ ایکسکلوسیف پڑھتا لیں آخر پیار کے نام پر جبرن دھرم پریورتن کا کھیل کیوں چل رہا ہے بھارت میں فیک نیوز، غلط تتھیوں پر آدھارت آرٹیکلز، غلط نیوز ریپورٹنگ اور شبدوں کے کھیل کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے بھارت کے لوگوں کو جھوٹ پھیلانے والے میڈیا سے بھی آزادی چاہیے ایسے پترکاروں سے سابدھان رہیے، ایسے لیکھکوں سے سابدھان رہیے جو کی بڑے بڑے نیتاؤں سے، بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز سے یا بڑے بڑے ادیوگ پتیوں سے ملے ہوتے ہیں یہی نیتا آگے چل کر راج سبا کے صدد سے بن جاتے ہیں راجنیتی میں آ جاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں اور اپنا جیون بڑے شان و شوقت کے ساتھ جیتے ہیں لیکن جیون بھر آپ کو غلط خبریں دیتے رہتے ہیں ایسے پترکاروں کی پہچان آپ کو کر لینی چاہیے